بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید ذلفقار مہدی صاحب قبلہ کا سلام علیکم آغا علیکم السلام ورحمت اللہ آغا جس حدیث کا ہم نے اس پروگرام کے لئے انتخاب کیا ہے جس حدیث کو ہم نے اپنا سرنامہ کلام لیا ہے اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک شہادت امام حسین نے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا کی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی اور واقعا آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے لوگ امام حسین کی زیارت کرنے جاتے ہیں امام حسین سے اظہار مودد پیش کرتے ہیں ابھی روزہ اربعین کچھ دنوں میں آنے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفر عشق میں جو ہے چاہے وہ ہندو بھائی ہو چاہے وہ ہمارا کرشن بھائی ہو یا مذہب اسلام کے دیگر فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے اور نجف سے کربلا پیدل جاتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آگا آپ سے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کی قربانی میں ایسا کیا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھیچے جا رہے ہیں irrespective of caste, community or religion اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا وسلامنا لا عبادہ الذین استفا محمد وعالہ الطاہرین لا سیم الامام الممین تو میں مختصرا اس کا جو ہے summarize کر کے آپ کے سامنے دنیا میں بہت ساری چیزوں کی values قدر و قیمت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہر قوم اس value کو کسی بھی صورت میں پاقی رکھنا چاہتا ہے کبھی بھی اس کو حاصل گوانا نہیں چاہتا ہے اسی طرح دنیا میں کچھ ایسی اچھائیاں ہیں جس میں کسی قوم یا قبیلے یا caste کا مسئلہ نہیں رہتا ہے بسیل اگر آپ اسے پوچھیں کیا ہے وہ چیز بسیل اگر آپ سے کہے کوئی پھول گلاب کا پھول مثال کے دور پر کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو گلاب کے پھول کو یا پھول کی خوبصورتی کو accept نہ کرتا ہو ہر آدمی کرتا ہے accept ہاں caste اور ریلیجن تو مطلب نہیں رکھتا ہے اسی طرح عدالت جسٹس آج آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں یہ عدالتوں کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ عدالت اور جسٹس وہ چیز ہے جس میں کوئی caste اور ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی ہر قوم ہر caste کے لوگ اچھا سمجھتے ہیں خوب اسی طرح ایک چیز آج آپ دیکھ سکتے ہیں یو اینو میں سلیوری غلامی ساری دنیا اس کے لئے بینڈ کی گئی کیوں کہتے ہیں غلامی اچھی چیز نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دو تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کچھ دنیا میں ایسی ویلوز ہیں جس کو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے خوب انہیں میں سے ایک ظلم ہے عدالت کے مقابل جسٹس اسی کے برعق اس کے برخلاف ظلم اسی کے مقابل میں غلامی ہے آزادی کے مقابل میں غلامی ہے خوب امام حسین علیہ السلام جو کربلا کی طرف گئے ان کو مدینہ میں تھوڑی کا مسئلہ تھا بے شک امام اگر مدینہ میں رہتے ہیں ان کی پرپرٹی گھر تھا سب تھا اور سیدھا سے باتے کہہ دیتا کہ بھئی مجھے کیا لینے آتے ہیں سیاست سے تمہارے فساد سے تمہارے ظلم سے مجھے کیا لینے آتے ہیں تم جو کرنا ہو کرو مجھے کچھ مسئلہ نہیں تھا لیکن امام حسین نے ہکام نہیں کیا فرمایا کہ نہیں میں ظلم اپنے سامنے کرتا ہوا دیکھوں اور برداشت کروں یہ نہیں ہو سکتا سب خاموش رہ سکتے لیکن میں حسین خاموش نہیں رہ سکتا کیوں اس لیے کہ میں اس کا نواسہ ہوں جو دنیا میں آیا تھا عدالت پہلانے میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کا حق غصب کر لیا گیا تو اس کی ماں نے ہر وہ احتجاج کا راستہ اپنایا جو دنیا میں ہو سکتا تھا ایک پیس فول انسان کے لیے میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نام ہی ساری دنیا میں عدالت کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب میرے وراست میں مجھے ملی ہیں یہ کیسے ہو سکتا اس لئے آپ جانتے ہیں عجب جملہ امام نے فرمایا ہے جب رات کو بلائی مروان نے کہ امیر شام چلے گئے کا بیٹا بیٹا ہے اور اس نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے تو ایک عجب جملہ فرمایا جس ماں کا دودھ میں نہیں پیا ہے اس نے نہیں سکھا یا وہ انکار یہ اس بات کے کہ میں ایسے کے ہاتھ پہ بیعت کروں جو ظلم اور فساد میں لوبا ہوا ہے یہ ماں کے شیر کی تاثیر ہے جی مسچیف کرنے والے فسادی زمین پر آج جو آپ کہہ رہے کہ کیوں آرہ ہیں دنیا میں جس کو فساد نہیں چاہیے زمین پر وہ امام حسین کی طرف آئے گا جس کو عدالت چاہیے وہ امام حسین کی طرف چاہیے جس کو غلامی سے نجات چاہیے امام حسین آپ جو دیکھ رہے ہیں دنیا نے احساس کر لیا ہے اگر ریال جسٹس چاہیے ریال آزادی چاہیے اور ریال ویلوس کے لیے لڑنا ہے تو اس سے بڑا اگزامپل دنیا کے پاس نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہیں امام حسین کی شکریہ ہم یہ کہہ سکتے کہ حسینیت ہی انسانیت ہے تب ہی سب اٹریکٹ ہو رہے ہیں بالکل انسانیت کے بڑی سب سے مثال کا نام حسین کربلا آگا اکثر ہم ایک سٹیٹمنٹ سنتے آ رہے ہے یہ کہ یہ جملہ ہے کہ ہر کوئی زیارت امام حسین نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے امام نے خود بلایا ہو تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھ جنرلی کچھ چیزیں میں نے ابھی آپ سے کہا یہ جو مسئلہ ہے کہ ہر انسان امام حسین کی اشارت کے لئے نہیں جا سکتا اس کے پیچھے ایک نیچرل بات ہے نیچرل بات کیا ہے نیچرل بات یہ ہے کہ دیکھئے وحیلوز کو کون مانتا ہے کون ایک شکر کرتا ہے جو اس کی احسیت کو جانتا ہو جو اس کی وحیلوز کو سمجھتا ہے نہیں آج آپ ایک شرابی سے کہیے کہ بھئی دیکھو شراب پینا اچھا نہیں ہے وہ کیا کہے گا ایک ظلم کرنے والے کو سے پوچھئے ظلم اچھا نہیں ہے یہ کام نہ کرو بنے گا نہیں بنے اسی طرح آج آپ جو کہہ رہے نا ظاہر کے اندر ایسی پاکیزگی ہونا چاہیے جو وحیلوز کو سب سے اوپر رکھتا ہو ایک پیلو اس کا یہ ٹھیک ہے میں آپ کو دونوں پیلو ذکر کرنا چاہتا ایک یہ نیچرل پیلو آج لوگوں کے واس پیسے ہیں آج دنیا میں کتنا پیشہ والے بہت زیادہ لیکن نیوہ حسین کی اجارت ان کو نہیں ملتی کیوں توفیق 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 کا مطلب کیا ہے دیکھئے توفیق آیا وفق اسے وفق کہتے ہیں کسی کے ہمراہی کرنا ٹھیک ہے رفق اسی سے آیا رفق اور وفق جو ہے جب کسی سے آپ کا دل ملتا ہے تو ہی آپ اس کے ساتھ دوست بنیں گے اس کے بغیر تو دل نہیں آج دنیا میں کتنے لوگ پیسے والے ہیں سہولت ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ وحلوز کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے تیجے میں انہیں امام حسین کی زارت نصیب نہیں ہوگی ایک پہلو یہ ہے نیچرل پہلی دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا ونجال نے یہ کربلا اور کربلا کی زارت جو ہے جو سکھئے تکویم میں لکھ دیا کریئٹ جب کر رہا تھا اللہ عالم دنیا کو پیدا کر رہا جب دنیا کو پیدا کر رہا تھا تو اس دنیا کے سسٹم کو بھی اللہ نے بنایا ٹھیک ہے اب یقینی بات ہے بالکل اسی طرح فرمایا کہ جیسے انسان پست جب ہوتے ہیں تو پستی کی طرف جاتے اور بلند ہوتے تو بلندی کی طرف جاتے ہیں مثلا ایک شیعہ پیسہ بھی ہے سہولت بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کربلا آنے کی توفیق نہیں ملی اب ہی آؤ توفیق نہیں ملی کیوں توفیق نہیں ملی اس لیے توفیق ملنے کے لیے ایک بلندی چاہیے اس بندے میں وہ بلندی اب تک پیدا نہیں ہو سکی جو واقعی ظاہر بنا دے آپ پوچھیں گے اس کے دلیل کیا ہے وہ دلیل سننی چاہیے ظاہر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ظاہرت زہرت کرنے جا رہے ہیں اور مزور مزور یعنی زہرت کرنے والا جس کی زہرت کی جائے اور ظاہر جو زہرت کرنے جا رہا مزور کہتے ہیں جس کی زہرت کے لیے جا رہا ہے اور ظاہر کہتے ہیں جس کی جو زہرت کرنے جا رہا ہے ہمارے پاس باقاعدہ حدیثوں میں ہے ظاہر وہی بن سکتا ہے جس میں مزور کی کوئی کوئی پائی جاتی ہو اب اگر امام حسین کی کوئی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے تو امام اس کو اجازت دیں گے آؤ جب کوئی چیز اس کی ملتی ہی نہیں ہے اس سے تو اس کو اجازت کشے دی جائے گی اگر ہم یہ کہے کہ امام حسین میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ تھا اور اس شخص میں بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ ہے تو تھوڑا سمیلاریٹی پیدا ہوگی تھوڑی مسئلہ تو ممکن امام اس بنا پر اس کو بلالے اجازت دے کبھی ایسا ہوتا ہے ایمان ایمان ایمام کی طرح تو نہیں ہے اس کا لیکن اللہ کو ایک مانتا ہے قیامت کو مانتا رسول اللہ کو مانتا اس کی بنا پر اس کو لے کبھی محبت آج آپ یہ پوچھیں گے پھر یہ لوگ غیر قوم کے لوگ کیوں جانے ہیں محبت 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 اس کے دل میں ہے اسی محبت کی بنا پر امام اس کو اٹریک کر لیتے ٹھیک تو یہ ساری چیزوں کے پیچھ ایک بہت بڑی فلوسفی ہے جو آپ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس فلوسفی کو سمجھنا پڑے آپ کوئی میں اپنے دل میں فلان کو نہیں بسا سکتا ہوں لیکن اممہ نے تاریخ میں ثابت کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جو لوگ دعوے دار تھے کہ ہم محبت کرتے ہیں امام نے کہ نہیں تم غلط کہ رہا ہو آج ظاہرا تم جس چیز کو کسی مسلحت کی اور فائدے کی منا پر ظاہر کر رہا ہو کل تم دکھائی دے گا کہ تمہارے دل میں محبت نہیں تھی ابن ملجم کی مثال دیکھ لیں امام کہتے تھے کہ تم مجھے قتل کر ہو کہتا یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاتھ کار دی وہ دعویٰ کرتا تھا امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو اسی طرح میں ایک جگہ دیکھا ہے حدیث میں امام علی 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 حسین کی قاتلوں میں ہو یہ کیسے ہو سکتا حکومت کہ امام حسین کتنے سال کے بعد ٹھیک ہے بیس سال تو لگ گیا نا صاحب آپ تیس سال تو لگ گیا نا تو آپ اندازہ کریں کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک بیک راؤنڈ سمجھنے کی ضرور سہم اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو آج توفیق نہیں مل رہی ہے زائن پیسہ ہے یہ ہے وہ ہے زارت کی اس کے پیچھے حکمت کچھ اور پائی آگا ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ہسٹوریکل فگرز گزرے ہیں جنہوں نے شہادت دی ہے لیکن ان کی شہادت اور ان کا پیغام وہی تک سیمت تھا لیکن جب ہم نے امام حسین کے پیغام کو دیکھا ان کے قربانی کو دیکھی تو وہ آج تک جاری اور ساری ہے ایسا کیوں دوسروں میں اور امام حسین کے پیغام میں یہ فرق کیوں نظر آتا ہے اس کا جو خود قرآن نے دیا ہے خوب یہ قرآن میں ہے خیر وعبق ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے آج اللہ قرآن میں کہتا ہے جو چیز دنیا کے لئے ہوگی وہ مٹ جائے جو کچھ بھی دنیا کے لئے ہوگا مٹ جائے مادی چیز ہوگی جو ہوگا آخرت کے لئے اللہ کے لئے وہ باقی رہے جتنے بھی آپ ہسٹوریکل کی بات کی جس نے بھی ہسٹورین کی میں یہ ماننے کو تیار ہوں کی وہ شاید اچھے کاس کے لئے لڑائی کی ہو لیکن اچھے کاس کے لئے لڑنا اور ہے اللہ کے لئے لڑنا اور ہے ٹھیک ہے میں ایک ایسا کام کروں جو اچھا ہو شاید سارے لوگ تعریف کرے لیکن اس اچھائی میں باقی رکھنے کی طاقت ہے یا نہیں اللہ کہتا کہ باقی اس وقت تک نہیں رہ کہہ رہے گا جب تک اس میں اللہ ہیت نہیں پائی جائی پیچھے اس کے مقصد اللہ نہیں ہوگا اسی لئے آپ جو دیکھ رہے نا دنیا میں آج دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت سمپل ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ہسٹورین پڑھ ڈالی ہیں جنہوں نے نوبل کاز کے لیے لڑائی کی ان کی چونکہ معصوم نہیں تھے اس لئے کہیں نہ کہیں معدیت تھی ان کی وجود ٹھیک ہے بس ہم فتح کر لیں گے تو ٹھیک ہے فتح کر لیں گے بہت سارے لوگ آزادی دل دیں گے یہ غلامی سے نا یہ اچھا کام ہے لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہے حکومت کریں گے حکومت انچوائی کریں اتنے لوگ کماری سرحانہ کریں تحریف کریں ٹھیک ہے اچھا ہوگا ہی آپ دیکھ سکتے آپ اگر ہندوستان پہ قبضہ کر لیجی جو آپ تاریخ پڑھتے ہیں وہ قبضہ کر لیا ان کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں نیگیٹیو بھی پونسٹیو بھی ٹھیک ہے لیکن مقصد کے علاوہ ان کا جو پرسند مقصد تھا وہ بھی ہے ساتھ امام حسین نے یہی فرق امام حسین نے کہا کہ میں جو قربانی دینے جاؤں گا سو فیصد اللہ کے لئے ہوگی خود کا کوئی مقصد نہیں ہوگی فقط راہ خدا صرف خدا اس لئے ہم قرآن مجید میں دیکھتے کہ اللہ تحصب اللہ قتل فیصد اللہ یہ ایک آیت ہے میں اتنی بات کہہ رہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو من اخلص اللہ جو اللہ کے لئے خلوص سے کام کرے گا اللہ کہتا میں اس کو باقی رکھوں گا ٹھیک یہ بات بھی یاد رکھئے آج ہمار حسین کے مشن کو تاریخ پوری پڑھ ڈالی مٹانے والے ہزاروں تھے جن کے پاس پاور تھا پاشاعت تھی میڈیا تھا انرجی تھی فوج تھی انہوں نے کوشش کی وہ مٹ گئے وہ باقی پیغام حسین آج تک چلتا رہے چلتا رہے گا قامت کیوں چلتا رہے گا اس لیے باقی رکھنے والا وہ ہے جو کبھی مٹنے ہی والا نہیں اب وہ حدیث جو آپ نے پڑھی تھی رسول اس سے اٹیج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے حسین کی شہادت سے ایک ایسے لوگوں کے دلوں میں حرارت اور گرمی پیدا ہوگی جس کو دنیا کی کوئی چیز مٹا نہیں سکے تو یہ جو آپ کہہ رہے کہ کیا مقصد تھا مقصد اللہ تھا اللہ کے لئے کوئی بھی کام اپنے لئے نہیں کرنا ہر کام اللہ کے لئے یہ جملہ شیر امام کا پڑھ کے بات مکمل کر لیتا ہوں دیکھو کتنی بات اس سے امام کا مقصد سمجھ میں آتا فرمایا الہی من وجد کا ماذا فقد اے اللہ جو تجھے پا لے اس نے کیا کھویا ہے بے شک ومن فقد کا ماذا وجد اور جو تجھے کھو دے اس کو کیا ملا ہے ساری دنیا میں اور امام مسئل یہی فرق ساری دنیا لڑی نوبل کاس کے لئے بھی لڑی خود اپنا بھی مقصد شامل تھا وہاں کیا تھا امام حسین کے لئے اپنا کوئی مقصد نہیں تھا الہی مشہ نہیں مکمل کرنا تھا اس لئے اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کے لئے موت شہد سے زیادہ شیری ہے دیکھیں بالکل تو آگا لیکن ہم دیکھتے کہ امام حسین کے اتنے سارے جو محب ہے وہ سب کے سب زیارت پر نہیں جا سکتے ان میں سے بہت سے لوگوں کی فائنانشل پروبلم رہتی ہے کہ پیسوں کی تنگی کی بنا پر زیارت کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ایسا شخص جو نہائیتی غریب ہے جو زیارت کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کے دل میں جو چاہ ہے امام حسین کی تو کس طرح سے اس پر عمل کیا جائے صورت حال میں دیکھیں یہ بہت سمپل بات ہے احمی نے ہمارے خود کہا ہے دوسری بات اس کا دو پہلو میں ذکر کرنا چاہتا ایک پہلو تو یہ پیسہ نہ ہو نہ یہ اس سبب نہیں ہے کہ آپ زہرت پر نہیں آج امام حسین کو جب بلانا ہوتا ہے تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا ہے تو بھی آپ کو بلا دیتے ہیں آج ہم کتنے لوگ بمبائی مثال دے سکتے ہیں کہ وہ مسجد میں جھانو لگاتے خود کے کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس اتنی فیننشل طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک روٹی مہیا کر سکھو اب اس کے بوجود وہ زیارت پہ جا رہے ہے کیوں اس لئے بلانے والا زیادہ طاقت ہے اس نے بلائیا ہے جب وہ بلاتا ہے تو اس کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے اس کو جو ہے لوجسٹک سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے جو لشکر ہے آپ کے لیے لشکر تیار کرنا بڑتا ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ لشکر بنا دیتا ہے اور امام حسین اسی اللہ کے نمائند ہیں بہت بہت شکری آغا لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس سال روز اربین کے موقع پر ہم سرزمین کربلا پر موجود نہیں ہے انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو نیکش اربین میں امام حسین بلائیں ہماری تمنا یہی ہے کہ سفر عشب میں ہمارا بھی نام ہو جائے تو ناظرین ہم شکر غزار مولانا موصوف کے انہیں بہترین انداز میں اس موضوع پر گفتگو کی اور مزید روشنی ڈالی خداوند عالم سے بس یہی دعا ہے کہ اس دنیا میں زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت ابا عبداللہ علیہ السلام ہم سب کو انعیت فرما اور آخر میں بس ہم یہی کہتے ہے کہ خدایہ خدایہ بحق فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہم سب کو وقت کے امام کے ناصر و انصار میں شمار فرما اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہے الودا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت خدا حافظ